بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم لوگ جو ہے وہ ایک بہت ہی زبردستی پلیس پہ گئے تھے جس کا نام ہے اوبن بوٹینک گارڈنز تو میں نے سوچا کہ اس کا ایک ڈیٹیلڈ وی لاغ بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے بکوز اٹس لوکیشن واس سپرب اور بہت ہی امیزنگ پلیس تھا یہ اس کا پارکنگ ایریا ہے اینڈ ایسی نیم شوز it is situated in the urban سبرب اور بہت ہی سننے کے بعد لوگوں کی recommendation کے بعد میں نے اس کو visit کیا تھا اور موسم بھی بہت ہی پیارا تھا یہ اس کی entrance ہے اور دیکھئے کتنا زبردست یہ maintained ہے اور پرندے جو تھے وہ یہاں پر اس طرح سے سرکر بنا کے گھوم رہے تھے یہ جی اس کی entrance ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پارک کی maintenance بہت ہی خوبصورت تھی بہت اچھے طریقے سے اس کو maintain کیا گیا تھا neat and clean اور plants کو ایک proper shape میں cut کیا گیا تھا میرا خیال ہے کہ ان کی daily basis پہ جو ہے وہ یہاں پر maintenance ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اتنے neat and clean تھے اچھا جی یہاں سے start ہوتا ہے ان کا most famous Japanese garden بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا بہت ہی amazing look کے ساتھ اور refreshing سی ایک look آتی ہے جیسے ہی آپ enter ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو سامنے bridge بنا ہوا ہے red color کا یہ tory bridge کہلاتا ہے اور Japanese garden کی ایک سب سے زبردست خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر cherry blossom trees ہوتے ہیں اور fauna and flora کی بہت ہی amazing variety یہ دیکھئے اس طرح سے lakes بنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ rocks ہیں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور اس کے اندر special جو ایک چیز بہت ہی amazing لگ رہی تھی وہ یہ اس طرح سے fishes ہیں ان کے قریب جائیں تو یہ جو ہے وہ پاس آ جاتی تھی مطلب بہت ہی ایک friendly قسم کا جو ہے وہ environment تھا اور دیکھنے میں آنکھوں کو بہت ہی تھندک ملتی ہے اس طرح کی چیزیں اور environment پہ بھی بہت depend کرتا ہے یہ garden کافی recommendations کے بعد ہم لوگ نے visit کیا تھا because اس کی بہت ہی amazing location بھی ہے اور بہت ہی خوبصورت well maintained garden ہے یہ اور نہ صرف اس ٹائپ کی چیزیں بلکہ یہ دیکھئے birds کی بھی کافی variety یہ جو ہے وہ یہاں پر موجود تھی یہ دیکھئے کتنی خوبصورت جو ہے وہ maintained ہے یہ آپ شار جو ہے وہ آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لک دے رہی ہے اس طرح سے انہوں نے small lakes اور pond بنا کے ان کے سائٹ پہ rock رکھ کے اس کو ایک بہت ہی amazing look دی ہوئی ہے سو چلتے چلتے ہم یہاں پر ایک اور جو ہے وہ lake کے پاس آئے ہیں اس میں یہ دیکھئے اس طرح سے rock کو center میں رکھ کے لوگ چل بھی رہے تھے ان کے اوپر اور یہ دیکھئے بادل بھی بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ view دے رہے تھے سرگنی کا بس ایک یہ ہوتا ہے کہ موسم unpredictable ہے کسی بھی ٹائم بارش ہو جاتی ہے کسی بھی ٹائم سردی ہو جاتی ہے کسی بھی ٹائم شدید گرمی ہو جاتی ہے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ابھی یہاں پر australia میں summers ہے اس کے باوجود ہم لوگ کبھی jackets use کرتے ہیں اور کبھی ہم لوگوں کو ایسی feeling آتی ہے کہ جیسے گرمی یہ دیکھئے یہ پارک پہ ایک سائیڈ پہ یہ سارا view بنا ہوا تھا although کہ ہم week ڈیز میں گئے تھے اتنا خیر رش نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ کافی لوگ پھر بھی آئے ہوئے تھے جو کہ یہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ پکنک منا رہے تھے یہ دیکھئے اور بچوں کے کھیلنے کے لئے یہ پلیس بیسٹ ہے اور کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں پر کلین لین نیس اتنی زیادہ ہے کہ آپ بچوں کو یہاں پر چھوڑ سکتے تو بچے اپنی مرضی سے جو مرضی کھیلنا چاہے وہ کھیل سکتے یہ دیکھئے اب یہاں پر اس کا ہے جی سینٹڈ گارڈن یہ اس کی کمپلیٹ جو ہے چیری بلاسم فلاورز یہاں بہت ہی مشہور ہیں پلانٹ کی ایکسٹریم قسم کی ورائٹی میں نے یہاں پر دیکھی ہے اور فلاورز تو کہہ لیں کہ ویسے ہی مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کی بجا سے یہ بہت ہی امیزنگ جو ہے وہ میرا ایکسپیرینس تھا یہ دیکھئے یہ اسی اور لوگوں کے بیٹھنے کے لیے پراپر بنچز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں کہیں پر بھی لوگ بیٹھ کے مطلب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو آپ کو بور کرتی ہے یہ پورا پارک جو تھا یہ بہت ہی بہترین تھا بیسیکلی اس کی جو پانچ ہیں وہ ٹوریسٹ اٹریکشن ایک اس کا بہت ہی امیزنگ سینٹڈ گارڈن ہے فلارز زیادہ تر کیونکہ سپرنگ میں گرو کرتے ہیں تو سپرنگ کے لحاظ سے تو یہ جو پارک ہے یہ بیسٹ ہے ابھی یہاں پر سمرز ہیں لیکن پلانٹس تو بہت ہی زبردست قسم کی ورائٹی میں یہاں پر موجود تھے آہستہ آہستہ سے میں چل رہی ہوں تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ جائے پہلے میں وہاں سے بنا رہی تھی ویڈیو تو وہاں سے چلتے وہ یہاں پر آگیا ہے یہ دیکھ ہے اس طرح کی بہت سی برڈز کی اٹریکشن بھی موجود ہے اور یہ دیکھ یہ بھی ایک زبردست قسم کا لیک جو ہے وہ بنا ہو ہے اور سپیشلی آپ اس کا کلر دیکھیں کلر کتنا زبردست لگ رہا یہاں پر الگ اور فنجائے اتنا گروہ کیا ہوا تھا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے سپیشلی یہ لیک کے پاس تو الگ ایکسٹریم قوانٹیٹی میں موجود تھا مجھے تو یہ پلیس بہت ہی اٹریکٹ کیا یہ دیکھئے کتنی زبردست قسم کی یہ سینٹر میں جو پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور درخت کتنی امیزنگ سی لوک دے رہے ہیں اور ان کا جو شیڈ تھا وہ اتنا زبردست تارہ تھا پانی میں یہ دیکھئے یہ اس کا پورا پورا میپ ایک بہت ہی وانڈرفول اور بہت ہی امیزنگ سا یہ ایکسپیرینس تھا وہ دیکھئے سامنے ایک پی کھ بیٹھا ہوئے اوپر اس کے روف پہ زبردست ایک بہت ہی امیزنگ میرا ایکسپیرینس تھا کہ میں ان کو بیان نہیں کر سکتی ہم لوگ کافی عرصے سے سوچ رہے تھے کہ کوئی اس طرح کی لوکیشن میں جائیں جو کہ تھوڑا آنکھوں کو تھندک دے ابھی تک تو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آہ 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 میں اسی طرح سے وی لوگ بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گی یہاں کی لوکیشن کا تاکہ جو لوگ نہیں یہاں پر آسکتے وہ ان لوکیشن کو دیکھ سکیں اور ان کی کیا کیا جو ہیں وہ کوئلیٹیز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو پتا چل جائیں اور میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بھی انجوائی کراؤں تو ٹینشن نہیں لینی اور یہ دیکھ یہ باہر جانے والا راست ہے ہم یہاں سے کروس ہو رہے تھے اور یہ اوپر کس طرح سے انہوں نے درختوں کا جھرمٹ سا بنایا ہوا ہے جیٹ 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 گارڈن کو بہت ہی زبدس قسم کا گارڈن کی کلیننگ نہ کی ہو یا جو ہے وہ گارڈن وہاں سے گندہ ہو کہیں پہ بھی ایسا نہیں تھا اوپویس سی بات ہے ٹوریس جہاں پر بھی آتے ہیں وہاں پر گندگی تو پھیلتی ہے لیکن اس کے باوجود ان کی صفائی کا ایسا انتظام تھا کہ گندگی کا نام اللہ حافظ